موسیقی اعوذ باللہ السم العلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو باب المراد باب الحوائج حضرت عبدالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت کی مبارک بات دوتا قابل مبارک بات ہے خسینی چینل اور خسینی چینل کے تمام افراد جو اماموں کی ولادت اور ان کی شہادت کے موقع پر اس طرح کے پروگرام نشر کرتے ہیں جس سے ایک ایسی تبلیغ ہوتی ہے جس سے ایک ایسا میسج جاتا ہے کہ جس کو سننے کے بعد آدمی غور کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور مذہب حق اور وہ کردار وہ کیریکٹر ان کی عظمت بھی دوسروں کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شیعہ جن ہستیوں کو مانتے ہیں جن اماموں کو مانتے ہیں جن بزرگان دین اور بزرگان اسلام کو مانتے ہیں ان کا کیریکٹر کیا ہے ان کے واقعات کیا ہیں ان کی زندگیاں کیا حضرات ناظرین اس وقت میں آپ کی خدمت میں مولا عباس کے تعلق سے کچھ ارس کروں کہ حضرت عباس علیہ السلام یہ ایک نام نام نہیں ہے بلکہ عباس ایک موجزہ ہے عباس ایک موجزہ ہے اس لیے کہ حضرت عباس علیہ السلام وہ ذات ہے کہ جس کے اندر بڑی طاقت تھی جن کے اندر بڑی قوت تھی دیکھئے طاقت اور قوت صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے پہلوان ہیں ہم آئے اندر بہت بڑی طاقت ہے ہم اتنے آدمیوں سے اکیلے مقابلہ کر سکتے ہیں اس پہلوان کو زیر کر سکتے ہیں اس کو پڑک سکتے ہیں یہ طاقت صرف طاقت نہیں ہے یہ ایک جسمانی طاقت ہے کہ اگر کسی کے پاس جسمانی طاقت ہے تو وہ بڑے سے بڑا بہادر کیوں نہ ہو اس سے مقابلہ کر سکتا ہے اس کو گرا سکتا ہے اس کو زیر کر سکتا ہے اصل طاقت وہ ہے کہ اپنے نفس پر کنٹرول ہو اپنے نفس کے اوپر پورا قابو ہو اسے طاقتور کہتے ہیں جس کا جسم بھی طاقتور ہو اور جسم کے ساتھ ساتھ اپنے نفس پر بھی پورا اختیار اور پورا کنٹرول رکھتا ہے حضرت عباس علیہ السلام اس شجا اور بہادر کا نام ہے اس طاقتور کا نام ہے کہ جس کے جسمانی طاقت کے ساتھ اس کو اپنے نفس کے اوپر اتنا قابو اور کنٹرول تھا کہ اس کے متعلق اگر کسی کو نامعلوم ہو تو وہ کربلا آئے کربلا کی واقعات دیکھے کربلا کی تاریخ پڑھے حضرت عباس علیہ السلام کا کربلا میں آکے کریکٹر و کردار پڑھے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ عباس کیا ہے عزیزوں حضرت عباس علیہ السلام آپ جیسا کہ جانتے ہیں مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے محفلوں میں ذکر ہوتا ہے کتابوں اور تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ علی کی تمنا کا نام عباس ہے علی کی آرزو کا نام عباس ہے علی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اس خواہش کا نام عباس ہے اس لیے کہ ایک دن اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا کہ بھائی عقیل ایک ایسے بہادر گھرانے میں میری شادی کرائیے جہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو میرے بات زخیرہ ہو مولا علی کو اللہ نے دو ایسے بیٹے دیئے جن بیٹوں کا کوئی جواب ہی نہیں تھا جن بیٹوں کی کوئی مثل و نظیر ہی نہیں تھی دونوں ایسے تھے کہ جن کا کوئی مثل ہی نہیں تھا جن کا کوئی جواب نہیں تھا ایک کا نام حسن تھا ایک کا نام حسین تھا یہ دونوں بیٹے دونوں محمد کے نماز سے دونوں علی و فاطمہ کے بیٹے خود بھی معصوم ہیں ان کے نانا بھی معصوم ہیں ان کے باپ بھی معصوم ہیں ان کی ماں بھی معصومہ ہیں بڑی شان و عظمت والے بیٹے تھے جو مولا علی کو ملے ایسے عظیم بیٹے رکھنے کے بعد مولا علی کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ایسے گھرانے میں میری شادی ہو جہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو میرے بات زخیرہ ہو اب آپ سمجھئے کہ علی کے دل میں خواہش کا بیدار ہونا اور خواہش کا پیدا ہونا کسی مسلحت سے خالی نہیں ہے یقیناً اس کے پیچھے کوئی مسلحت ہے جو علی ایک بیٹے کی آرزو کر رہے ہیں علی ایک بیٹے کی تمنہ کر رہے ہیں اور کسی غیر سے نہیں کہتے اپنے سگے بھائی سے کہتے ہیں جنابِ عقیل سے کہتے ہیں بات پرائیوٹ ہے بات دو بھائیوں کی ہے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ بات گھر میں ہو جاتی لیکن گھر میں نہ ہو کے مسجد میں گفتگو ہو رہی ہے دو بھائی پرائیوٹ بات نجی بات آپس کی بات مسجد میں کر رہے ہیں یا علی آپ نے یہ بات مسجد میں کیوں کی گھر پر کر لیتے شاید جوابِ علی آئے کہ میں نے یہ بات گھر میں اس لیے نہیں کی مسجد میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ یہ تاریخ بن جائے یہ ریکارڈ ہو جائے اور یہ بات لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علی بھی آرزو رکھتا ہے علی بھی تمنہ رکھتا ہے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ دیکھئے آرزو خواہش تمنہ اس سے آری اللہ کی ذات ہے اللہ خالق ہے مالک ہے اللہ کہے کی آرزو کرے گا اللہ کہے کی خواہش کرے گا اللہ کہے کی تمنہ کرے گا ہر شیر قبضہِ قدرت میں ہے وہ جو چاہے خلق کر دے کن کے اشارے میں کائنات خلق ہو گئی تو اللہ اب یہی پر ان لوگوں کے واسطے ایک جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ علی تو بندے نہیں علی خدا ہیں علی خدا ہیں اگر علی خدا ہوتے تو کبھی علی کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی یہ آرزو بیدار نہ ہوتی یہ تمنہ نہ آتی کہ میرے یہاں بھی ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو میرے بات زخیرہ ہو علی کے دل میں خواہش کا بیدار ہونا خواہش اور آرزو کا پیدا ہونا اپنے بھائی سے مزد میں اس بات کا اظہار کرنا کہ میرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہو جو میرے بات زخیرہ ہو اس بات کی دلیل ہے کہ علی بندے کا نام ہے علی خدا کا نام نہیں ہے علی بندے ہیں علی خدا نہیں ہیں علی بندے ہیں چنانچہ جنابِ عقیل نے گھر بتایا خاندان بتایا بی بی کو بتایا مولا علی نے اپنی رضا مندی کی مہر لگائی ایک بی بی بیعہ کے تشریف لائیں اور آنے کے بعد سب سے پہلے اس چوکھٹ پر جب پہنچیں جس ڈیوڑی پر آکے ملائکہ سلام کرتے تھے جس ڈیوڑی پر آکے رسول اجازت لیتے تھے اس ڈیوڑی پر پہنچنے کے بعد ان بی بی نے سجدہ کیا پیشانی جھکائی چوکھٹ کو چوما دہلیس کو چوما اس کے بعد بیت الشرف میں داخل ہو آج ہم اضا خانوں میں امام باروں میں کربلاوں میں جاتے ہیں چوکھٹ کو چومتے ہیں دہلیس کو چومتے ہیں اپنی پیشانی جھکاتے ہیں تو ایک بات آتی ہے کہ صاحب یہ چوکھٹ پر کربلاوں میں امام باروں میں درگاہوں میں پیشانی جھکانے کا کیا معاملہ ہے اس کو چومنے کا کیا معاملہ ہے آپ جانتے نہیں ہیں علی کی موجودگی میں ابباس کی والدہ جناب ام البنین نے اس دہلی پر آکے اپنی پیشانی کو جھکایا ہے اور چوکھٹ کو چوما ہے جو دہلی اور چوکھٹ وہ تھی جس گھر میں علی رہتے تھے جہاں فاطمہ زہرہ رہتی تھی اس سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس بارگاہ میں آکے پیشانی کو جھکانا چوکھٹ کو چومنا یہ سنت جناب ام البنین ہے تو یہ مولا عباس حضرت عباس علیہ السلام وہ ہیں جن کو دنیا علمدار کی حیثیت سے بھی پہچانتی ہے کہ عباس علمدار ہے اگر نامِ لفظِ علمدار بغیر کسی قرینے کے بھی لیا جائے تو فوراں حضرت عباس علیہ السلام کا نام ذہن میں آتا ہے اگر آپ کے سامنے کوئی علمدار کہے تو علمدار سن کے آپ کے کانوں میں علمدار کی آواز ٹکڑائے تو آواز کے ٹکڑانے کے بعد آپ کے ذہن میں نہ حمزہ کا نام آئے گا نہ جعفر کا نام آئے گا نہ علی کا نام آئے گا بلکہ فوراں نامِ عباس ذہن میں آئے گا دماغ کی پرتوں سے ذہن کی پرتوں سے جو جا کے ٹکڑائے گا وہ عباس کا نام ٹکڑائے گا کیا وجہ ہے کہ مولا علی بھی بہت بڑے شجاہ و بہادر تھے مولا علی بھی علمدار تھے جنابِ جعفر کو کوئی علمدار نہیں کہتا حمزہ کو کوئی علمدار نہیں کہتا علی کو کوئی علمدار نہیں کہتا لیکن عباس علمدار ہے لاکھ و درود و کرول و سلام آقا عباس پر جنہوں نے کربلا میں ایک دو پہر میں علمداری ایک دو پہر علمداری ہوئی علمداری کیا ہے ایک بہت بڑا منصب ہے ایک بہت بڑا اہدا ہے علمداری یہ ہر ایک کو عطا نہیں ہوتا علمدار ہر ایک کو نہیں بنایا جاتا رسول کے لشکر میں بھی رسول اللہ نے ہر کسی کو علمدار نہیں بنایا رسول اللہ نے علمدار بنانے کے واسطے اپنے بھائی علی کو علمدار بنایا کہ علی علمدار ہے اور علمداری میں جو خیبر کی لڑائی ہوئی اس میں چالیس فیرات رسول اللہ نے فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا کررار ہوگا غیر فررار ہوگا دیکھیں علمدار کی صفتیں بھی رسول اللہ نے بتائیں ہیں جو حدیث رائت ہے علم والی حدیث اس کے اندر یہ صفتیں موجود ہیں علمدار کی صفات کیا ہونا چاہیے یہ ہمیں رسول نے بتائیں رسول کہہ سکتے تھے کل میں علی کو علم دوں گا کل میں کسی بہادر کو علم دوں گا کل میں کسی شجاہ کو علم دوں گا مگر رسول نے کیا فرمایا کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا کررار ہوگا غیر فررار ہوگا اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے تو علمداری کی صفت کیا ہے علمدار کو کیسا ہونا چاہیے جو مرد ہو جو کرار ہو جو غیر فرار ہو جو اللہ اور رسول کو دوست رکھے اللہ اور رسول جس کو دوست رکھے تو یہ پانچ صفتیں ہیں تو علمدار میں پنجتنی صفات ہونا چاہیے تب ہی وہ علمدار ہوگا پنجتنی صفات کا حامل ہونا چاہیے چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ رات گزری صبح ہوئی ناد علی اتری رسول نے ناد علی پڑھی اور مولا علی تشریف لا با اجاز رسول اللہ نے مولا علی کو علم حق نشان حق پرچم حق حوالے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اس علمدار کا نام ہے کہ جو کرار ہے غیر فرار ہے مرد ہے اللہ اور رسول کو دوس رکھتا ہے اللہ اور رسول اس کو دوس رکھتے ہیں یہ صفات ہم کو پتا چلیں خیبر میں مگر وہ جس کے لیے حدیث رائت اتری جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا یہ حدیث رشاد فرمائی اس کو دنیا مشکل کشاہ تو کہتی ہے اس کو دنیا امیر المومنین تو کہتی ہے اس کو دنیا امام المتقین تو کہتی ہے اس کو دنیا وسیع محمد تو کہتی ہے مگر اس کو دنیا علمدار کے نام سے نہیں جانتی ہے اگر صرف علمدار کہا جائے تو علی کا نام ذہن میں نہیں آئے گا سلام کیجے باب المراد پر سلام کیجے باب الحوائج پر سلام کیجے اس عباس پر جس کو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے اس طرح سے علم دیا کہ عباس حشر تک کے علمدار ہو گئے حضرت عباس علیہ السلام جو علمدار ہے اور ایسی عباس نے علمداری کی ایسی علمداری کی کہ آقا وہ ہے سردار وہ ہے جو فیصلہ کرتا ہے علمدار وہ ہے جو فیصلے پر عمل کراتا ہے اگر امام حسین علیہ السلام نے دیکھئے ولادت کا موقع ہے خوشی کی محفیل ہے اگر امام حسین علیہ السلام یہ فیصلہ کریں کہ شبِ آشور جنگ نہیں ہوگی حسین آقا ہیں حسین سردار ہیں تو یہ حسین کا فیصلہ ہے جنگ نہیں ہوگی تو اس فیصلے پر ابل درامت اس طرح سے اب باس کرائیں گے کہ اپنی تلوار سے خط کھائی دیں گے کہ اگر اس کے آگے قدم پڑھایا تو لشکر اپنے کو مردہ سمجھے زندہ نہ سمجھے یہ علمدار ہیں ہزار و درود اللہ سلام ان عباس پر جو محافظِ حرم ہیں سقع سکینہ ہیں بیویوں کے پردے کے محافظ ہیں اور حضرت عباس علیہ السلام کو ایک خاص خصوصیت یہ حاصل ہے کہ حضرت عباس باب الحوائج کہلاتے ہیں باب المراد کہلاتے ہیں یعنی اگر کوئی دعا نہ پوری ہو رہی ہو آپ حضرت عباس کے وسیلے سے حضرت عباس کو بیچ میں رکھ کر کے اللہ کی سرکار میں دعا کریں تو یقین مانیے آپ کی دعائیں ضرور پوری ہوں گی آپ کی حاجتیں ضرور پوری ہوں گی اگر عباس کو وسیلہ بنا دیا جائے عباس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی جائے تو ہم سب مل کے دعا کریں اے معبود پالنے والے تجھے باب المراد کا واسطہ تجھے باب الحوائج کا واسطہ تجھے حضرت عباس کا واسطہ تمام شیعان حیدر کردار جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو محفوظ رہے اور روز محشر ہمارا شمار مولا عباس کے غلاموں میں اور ان کے چانے والوں میں بہت بہت شکریہ موسیقا